تو دوستو آج ہم پڑھنے والے کلاس نائند ہشٹی کا چپٹر نمہ سیکنڈ جس کا نام ہے سوسیلیزم ان یوروپ اینڈ در ریسیان ریولیوشن تو دوستو ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑھا تھا کہ فرانس سوسائیٹی تھری سٹیٹس میں بٹی ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا جو فرسٹ اور سیکنڈ سٹیٹ کے لوگ تھے وہاں ہی فرانس کی گورنمنٹ کو رن کر آتے تھے اور انہی کے پاس سوسیل اینڈ اکانومیکل پاور تھی مطلب فرانس میں کیا تھا کہ جو نومہ لوگ تھے ان کے اوپر اتیچار ہو رہا تھا اور یہ اتیچار کر کون رہے تھے جو فرسٹ اور سیکنڈ سٹیٹ کے لوگ تھے یعنی کہ چرچ اور نوویلٹی کیونکہ انہی کے پاس پاور تھی اور انہی کے پاس پروپرٹی تھی اب یار آپ خود ہی سوچو کہ جس کے اوپر اتیچار ہوگا وہ کیا کرے گا آواز اٹھائے گا تو جو فرانس کے نومہ لوگ تھے یعنی کہ تھرڈ سٹیٹ کے لوگ تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسی سوسائیٹی چاہیے جیسے سب لوگوں کے پاس ایکوالیٹی ہو فریڈم ہو اور سب کے بیچ میں پروپرٹی ایکوالیٹ ڈسٹیبیوٹ ہو اور اسی ڈیمانڈ کے چلتے فرانس میں اتنا بڑا ریبولیوشن ہوا تھا اب دوستو جو یہ ریبولیوشن ہوا تھا فرانس کے اندر اس کے چرچے پورے یوروپ اور ایسی ای دیسوں میں ہونے لگے لوگ آپ اس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اگر فرانس کے لوگوں میں فریڈم ایکوالیٹی جیسی بھاونائیں آ سکتی ہیں تو ہم میں کیوں نہیں آ سکتے تو یہ جو فریڈم ایکوالیٹی ایکوالیٹی کے آئیڈیا تھے وہ دیرے دیرے پورے یوروپ میں فیلنے لگے اب یوروپ کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ سوسائیٹی میں چینجز لانا پوسیول ہے کیونکہ انہیں آئیڈیا مل چکا تھا فرانس ریبولیوشن سے لیکن دوستو یوروپ کے اندر چینجز آئے کیسے چلی جانتے اس ویڈیو میں تو دوستو اس سمع میں یوروپ میں آلگ آلگ بچار دھاناؤں کے لوگ رہتے تھے جن کے آئیڈیا اور سوچنے کے طریقے آلگ لگ تھے جیسے کہ لیورالز ریڈیکلز اور کنسروریٹیوز پہلے ہم بات کرتے ہیں لیورالز کی تو لیورالز وہ لوگ تھے جو سماس میں بدلاؤ لانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سوسائیٹی میں ہر ایک دھرم کے لوگ مل جل کر رہے ہیں ان کے اوپر کسی بھرکار کا کوئی بھی ریشٹکسن نہ ہو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی راجہ یا ڈائنسٹک رولر ان کے اوپر راز کرے وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ ایسی ہو جسے لوگوں کے دور چنا گیا ہو اور گورنمنٹ وہ کام کرے جس میں لوگوں کا بھلا ہو پر ایک چیز تھی جو لیورالز نہیں چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر کوئی بوٹ ڈالے ادھکار نہ ہو سیکنڈر ریڈیکلز ریڈیکلز وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ وہ لوگ بنا جن کے پاس مزورٹی اور پاپولیشن ہو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ ہی لوگوں کے پاس پربلیجز ہو مطلب بھسیز ادھکار ہو اگر پربلیجز ہو تو سب کے لیے سمان ہو لیکن ساری کے ساری سمپتھی کسی ایک کے پاس نہ ہو لاسٹ ہے کنزرویٹیفز تو کنزرویٹیف وہ لوگ تھے جو سوسائیٹی میں بدلا ہو تو چاہ رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے سے مطلب چینجز تو یہ بھی چاہ رہے تھے مگر یہ چاہ رہے تھے کہ چینجز آئیں تو دھیرے دھیرے سے آئیں ایک دم سے کوئی چینج نہ آئے اب دوستو جو یوروپ تھا وہ ایک ایسے دور سے گجر رہا تھا جب یوروپ کے اندر نئینے سٹیز بن رہی تھے انڈسٹریز ڈبلپ ہو رہی تھے ریل میں نیٹورک ایکسپینڈ ہو رہا تھا اور انہی سب سے یوروپ کے اندر انڈسٹریل ریولیوشن آیا اس سے سوسائیٹیز ڈبلپ تو ہو رہی تھی لیکن اس سے کئی ساری سمسے ہیں یوروپ کے اندر آنے لگے انڈسٹریز کی بجے سے لوگ فیکٹریز میں آ کر کام کرنے لگے لوگوں سے کام زیادہ کرایا جاتا تھا لیکن اس کے انہیں بہت ہی کم پیسے دیے جاتے تھے اس کے علاوہ لوگوں کو ہاؤزنگ اور سینٹیزن کی بھی پرابلم ہونے لگے انیمپلائیمنٹ بھی بڑھنے لگا کیونکہ پاپولیشن زیادہ تھی لوگوں کے پاس کام کم تھا تو جو لیورلز اور ریڈیکلز تھے انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ برکرز کے ساتھ گلت ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ آواز اٹھانا شروع کر دیا کس کے خلاب جو فیکٹریز اونر تھے مطلب ایسی لوگوں کے خلاب آواز اٹھانا شروع کر دیا لیکن اب جو لیورلز اور ریڈیکلز تھے انہوں نے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایسے تو کام نہیں چلنے والا ہے اب ضرورت ہے ایک کرانتی کاری بدلاؤ گی تو جو یوروپ تھا اس میں الگ الگ زگاؤں پر ریبولیشنری اکٹیوٹی ہونے لگے جیسے کی فرانس اٹلیز زرمنی رسیہ اور یہ ریبولیشنری اکٹیوٹی کر کون رہے تھے جو لیورلز اور ریڈیکلز تھے ان کا ایک ہی وہ دیشتہ تھا کہ یوروپ کے اندر سے مناجی سسٹم کو کتم کر دیا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے پاس پوری پاور ہو اب جو یوروپ تھا اس کے اندر 19 سینچوری کے میڈ میں جو سوسیلز کا آئیڈیا تھا وہ دھیرے دھیرے پھیلنے لگا لوگ سوسیلز کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے کیونکہ سوسیلز میں یہ ایک ایسا طریقہ تھا جسے سوسائیٹی کو اچھے سے چلایا جا سکتا تھا کیونکہ سوسیلز کا عارض ہوتا ہے پوری پروپرٹی کو ہولڈ کر سکتا تھا تو یہ جو سوسیلز کا آئیڈیا تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آنے لگا کیونکہ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ سوسیلزم آئے گا تو لوگ سوسائیٹی کے اندر اچھے سے رہ پائیں گے تو جو لوگ سوسیلزم کے آئیڈیا کو فالو کرتے تھے انہیں سوسیلزٹ کہتے تھے مطلب سوسیلزٹ وہ لوگ تھے جو سوسیلزم کی رہاں پر چلتے تھے اب جو سوسیلزٹ تھے وہ پرائیویٹ پروپرٹی کے بلکل خلاف تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ ساری کی ساری پریسانی کی جڑ کیول پرائیویٹ پروپرٹیز ہیں ایسا ان کو اس لیے لگتا تھا کیونکہ جو پرائیویٹ پروپرٹی وارے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیول ایک ہی مقصد ہوتا ہے جو کہ یہ پروفٹ کمانا وہ ان ورکرز کے بارے ہم بلکل نہیں سوچتے جن کی بجے سے وہ پروفٹ کما پا رہے ہیں اب دوستو یہاں تک اپنے دیکھا جو سوسیلزٹ تھا وہ دیرے دیرے پورے یوروپ میں فیل رہا تھا اب دوستو فیل تو رہا تھا لیکن اب دوستو پرابلم یہ تھی کہ آکر سوسیلزٹ سوسائیٹی چلنی کیسے چاہیے تو اس کے لیے کئی ساری لوگوں نے الگ الگ ہائیڈیاس سہر کی تاکہ سوسیلزٹ سوسائیٹی فیوچر میں اچھے سے چل سکے جیسے کی رووارٹ ہوگن تو یہ جو سوسیلزٹ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے بیچ میں کوپوریٹیف کمولیٹی بنای جائے مطلب لوگوں کے بیچ میں آسوسیزن بنا دی جائے جس سے کیا ہوگا کہ لوگ ساتھ میں کام کریں گے اور جو بھی پروفٹ نکلے گا اسے آپ اسے بانٹ لیا کریں گے ایسے ایک اور سوسیلزٹ تھے جن کا نام تاہل لویس بلینک وہ بھی کوپوریٹیف کمولیٹی بنانا چاہتے تھے پر وہ چاہتے تھے گورنمنٹ انکریز کریں لوگوں کو کوپوریٹیف کمولیٹی بنانے کے لیے جیسے کیپوریٹیلیسٹ کو اٹھایا جاسکے مطلب ایسے لوگوں کو اٹھایا جاسکے جن کی پاس پرائیبیٹ پروپرٹی ہو ان دونوں کے علاوہ دو اور سوسیلزٹ تھے جنہوں نے بہت کچھ بتایا تھا کہ سوسیلزٹ سوسائیٹی کیسے چلنی چاہیے ان کا نام تھا کارل مکس اور فیڈرک اینگل اب دوستو 1970s تک جو سوسیلزم کا آئیڈیا تھا وہ پوری طریقے سے پاپولر ہو چکا تھا یوروپ کے اندر جتنے بھی سوسیلزٹ تھے یوروپ کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ایک انٹرنیشنل باڈی بنائی جس کا نام تھا سیکنڈ انٹرنیشنل تو یہ جو انٹرنیشنل باڈی تھی وہ سوسیلزم کو سپورٹ کرتی تھی ایسے ہی کئی دیسوں کے اندر اسوشی Tasår بننے لگیں پارٹیز بننے لگیں جیسے کی جرمنی میں ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا سوسیل ڈیموکرائٹک پارٹیز ایسی برٹین میں ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا لیبر پارٹی اور ان سب کے علاوہ فرانس میں ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا سوسیلزٹ پارٹی تو اس طریقے سے لیکن ہی کنٹری کے اندر socialist government نہیں بنی لیکن ایک country تھی جس کے اندر socialist government بنی وہ country تھی رسیا تو اگر ہمیں جاننا ہے رسیا کے اندر socialist government کیسے بنی تھی کیسے revolution ہوا تھا اور کیسے monarchy government کو اٹایا گیا تھا تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1914 میں تو چلی چلتے ہیں the russian empire in 1914 اب دوستو آپ اس map کو دیکھو یہاں پر جو highlighted portion ہے وہ ہے russian empire مطلب دیکھ رہے ہو کتنا بڑا سامراج اور اتنے بڑے سامراج پر راز گرتا تھا ایک راجہ جس کا نام تھا zar nicolas second اب دوستو جو russian empire تھا اس میں آلگ لگ دھرم کے لوگ رہتے تھے جیسے کہ protestants, muslims, buddhist, catholics پر سب سے زیادہ لوگ ایک ہی دھرم کو مانتے تھے وہ تھا russian orthodox christianity رسیاں میں سب سے زیادہ لوگ agriculture پر dependent تھے قریب 85% population agriculture sector میں کام کرتی تھی رسیا کے اندر industries بہت کم تھی چاتر industry دو ہی جگہوں پر تھی پہلی جگہ تھی پیٹرز بھرگ اور دوسری جگہ تھی موسکو مطلب اتنے بڑے russian empire میں کیول دو ہی جگہ تھی جہاں پر industrial بھرگ ہوتا تھا دھیرے دھیرے سامنے نکلتا گیا اور 1890s میں رسیا کے اندر railway network expand ہوا کئی ساری نئے نئے industries بننے لگیں production بننے لگا کئی سارے بھرکرز فیکٹریز میں آ کر کام کرنے لگے 1914 میں فیکٹریز کے اندر 31% female کام کرتی تھی پر ان کو جو پیسے ملتے تھے وہ mail کے کم پیسے میں کافی کم ملتے تھے پر جو ورکرز تھے رسیا کے وہ دوسروں سے کافی الگ تھے سارے کے سارے ورکرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے اگر کسی ورکرز کو پریسانی ہوتی تھی تو سب مل کر شٹائک کرتے تھے یہاں پر اپنا کام بند کر دیتے تھے تو دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ russian society cities کے اندر کیسی تھی اب اپن بات کرتے ہیں کہ russian society and rural area مطلب گاؤں کی society کیسی تھی تو رسیا کے اندر جتنی بھی countrysideや rural area تھے وہاں پر جاتر لوگ کھیتی کرتے تھے مطلب کسان تھے لیکن ان کے پاس کافی کم جمین ہوتی تھی اور کئیوں کے پاس تو جمین ہوتی نہیں تھی کیونکہ جاتر جمین تو novelty اور church نے hold کر کے رکھی تھی اس لئے کسانوں کو مجبوری بس ان کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا پڑتا تھا کسانوں کو سب سے زیادہ نفرہ novelty سے تھی کیونکہ کسانوں کا ماننا یہ تھا کہ جو جمین novelty نے hold کر کے رکھی ہے اس کے اصلی اقدر کسان ہے اب دوستو جو رسیا کے کسان تھے وہ باقی ایوروپین کسانوں سے الگ تھے اب الگ کیوں تھے کیونکہ یہ جو بھی فصل ہوگاتے تھے اسے مل جل کر ہوگاتے تھے پہلے فصلوں کو اگھٹا کر لیتے تھے بعد میں جو بھی production نکلتا تھا اسے آپ اس میں ضرور دیتے ہو کہ اس آپ سے بانٹ لیتے تھے اب دوستو جو رسیا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ 1914 سے پہلے جتنی بھی political party تھی رسیا کے اندر ان کو illegal مانا جاتا تھا مطلب وہاں پر party بنانے کا کوئی ادھکاری نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی 1898 میں illegal party بنائی گئی جس کا نام تر رسیل سوسل ڈیموکریٹک برکرز party نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ برکرز کے لیے بنائی گئی ان کا کم جنرلی ارون ایریا میں تھا مطلب یہ سیہروں میں زیادہ ایکٹیو رہتی تھی ٹھیک دو سال بعد یہ ایک اور party بنائی گئی جس کا نام تر سوسلسٹ ریولیشنری party یہ جو party تھی وہ کسانوں کے دورہ بنائی گئی تھی لیکن کسانوں کو party کیا ضرورت تھی ضرورت تھی کیونکہ ایک تو انہیں اپنے جمین بابو سید تھی جو نوویلیٹی نے hold کر کے رکھی تھی دوسرا ریزن یہ تھا کہ ان کو رسیا ہم نیچرل سوسلسٹ کہتے تھے مطلب لوگوں کو لگتا تھا کہ کسانوں پہلے سے ہی سوسلسٹ کی خوبی ہے اس لئے کسانوں کو لگا کہ ہمیں party بنا لینے چاہیے تو دوستو یہ دو party تھی جو کی رسیا کے اندر بنی تھی پہلی وہ تھی جو برکرس کے لیے بنی تھی دوسری وہ تھی جو کسانوں نے بنائی تھی پہلی وہ تھی جو اربن ایریا میں کام کرتی تھی دوسری وہ تھی جو رورل ایریا میں کام کرتی تھی لیکن دونوں ہی party illegal تھی اور دوسرا گروپ تا مین سیبک کا بول سیبک کا جو ہیڈ تا وہ تھا لیڈی مار لین اور مین سیبک کا جو ہیڈ تا وہ تھا جولیس مارٹو بول سیبک چاہتے تھے کہ ہماری party ڈیسیپلینڈ ہو مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی member ہماری party کو جوائن کرے کیول quality of member ہی جوائن کر سکتے تھے مین سیبک چاہتے تھے کہ party سب کے لیے open ہونے چاہیے کوئی بھی party میں سامل ہو سکتا ہے اور دوسرا جو رازہ تھا یوروپ کا zار نکولس سیکنڈ اس کے پاس ہی پوری پاور تھی رسیہ کے اندر کوئی بھی parliament نہیں بنی تھی جو بھی decision لیتا تھا وہ zار نکولس سیکنڈ ہی لیتا تھا رسیہ اور جاپان کی بیچ میں لڑائی چل رہی تھی یعنی کی war چل رہا تھا کیونکہ دونوں کو Korea اور منچوریا چاہیے تھے اب دوسرا جو رسیہ تھا وہ جاپان سے کئی بار ہار چکا تھا لیکن وہاں کا جو راجہ تھا zار نکولس سیکنڈ وہ ہار ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اتنی بار ہار ماننے کے باوجود بھی اس نے پھر سے یدھ کیا لیکن وہ پھر آر گیا اب یار آپ خودی سوچو اگر کوئی country لگاتر war کرے گی اور لگاتر ہارتی جائے گی تو country پر اور اس کی economy کیا فرق پڑے گا اور بیسی بات بہت برا فرق پڑے گا تو war کے چلتے رسیہ میں پرائزز بڑھنے لگے ورکرز کو رہنے اور کھانے میں پرابلم ہونے لگی ورکرز ڈیمانڈ کرنے لگے بیٹر کنڈیسنز کی سٹرائک کرنے لگے اسو سیزن بنانے لگے اور دوسر سے ایک بار تو کیا ہوا کہ کچھ ورکرز کا گروپ جسے فادر گیپون لیڈ کر رہے تھے ہو گئے اس انسیڈنٹ کو بلڈی سنڈے کہتے ہیں اس گھٹنا کے بعد کئے لوگوں کے اندر ریبولیوشن کی بابنہ اور بڑک گئی جگہ جگہ پہ شٹرائک اور پروٹیسٹ ہونے لگے کئی سارے برکرز ڈاکٹرز انجینئرز لوائر اس طریقے کئی سارے لوگوں نے اپنے یونین بنانا شروع کر دیا اور سب لوگ یہی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمیں کنسٹوٹوینٹ اسیمبلی چاہیے اب جو راجہ تھا رسیہ کا وہ پریشر میں آ گیا کیونکہ زار کو لگنے لگا تھا کہ لوگ کنٹرول سے باہر ہوتے زار ہیں زار نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پاور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے پریشر میں آ کر الاؤ کر دیا ایک الیکٹیو پارلیمنٹ بنانے کا جیسے ڈوما بولتے ہیں لیکن راجہ نے پہلے ہی ڈوما کو 75 ڈیز کے اندر ہی ڈسمس کر دیا پھر تین مہینے بعد پھر سے ڈوما بنائی گئی یعنی کی سیکنڈ ڈوما لیکن راجہ نے اسے بھی ڈسمس کر دیا کیونکہ راجہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پاور کم ہو کر کسی اور کے پاس سلی جائے اب کچھ سمیوہ بعد راجہ نے تیسری ڈوما بنائے اب کی بار راجہ نے کیا کیا کہ بوٹنگ لاؤز میں چینجز کر دیا اور ایسے لوگوں کو ڈوما میں رکھا گیا جو راجہ کے سپورٹر تھے اور جنہیں کوئی مطلب نہیں تھا کہ سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے جیسے کی کنزرویٹی اور جو لیورالز اور ریوولیشنری تھے ان کو ڈوما سے باہر کر دیا the first world war 1914 میں یوروپ کے اندر کئی دوسروں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئے ایک طرف تھے جرمنی ٹرکی اور دوسری طرف تھے فرانس برٹین اور رسیا چونکہ ان دیسوں کی کولونی پورے بلڈ میں تھی اس لیے اس کو بلڈ وار کہا گیا پہلے تو رسیا کے لوگوں نے زار کو بہت سپورٹ کیا اتنا سپورٹ کیا کہ لوگوں نے سینٹ پیٹر بکس کا نام بدل کر پیٹرو گریٹ کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ وہ ایک زرمن نیم تھا اور زرمنی سے وار چل رہا تھا اور زرمنی سے لوگوں کو اتنی نفرت تھی لیکن جیسے جیسے سمیہ نکلتا گیا وار بڑھتا گیا لوگوں کا رازہ پیسے بھروسہ اٹھنے لگا اور جنتہ نے دیرے دیرے کر کے رازہ کو سپورٹ کرنا بند کر دیا اب سپورٹ کرنا کیوں بند کر دیا تھا اس کے تین کارن تھے پہلا کارن یہ تھا کہ ایک تو رازہ نے ڈوما کی پولٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کنسلٹ کرنا بند کر دیا تھا جسے جو کنسرویٹیو لوگ تھے وہ بھی رازہ کے خلاپ ہو گئے دوسرا ریجن یہ تھا کہ جو یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہو وہ ہے راز پوٹین یہ جو تھا وہ رازہ کا ایڈوائزر تھا مطلب رازہ کو ایڈوائز دینے کا کام کرتا تھا لیکن رسیہ کے لوگ راز پوٹین کو پسند نہیں کر دے تھے کیوں پسند نہیں کر دے تھے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ راز پوٹین کی ہے تو رازہ جھرمنی سے کیسے لڑ سکتا ہے تو یہ کچھ کارن تھے جن کی وجہ سے جنتہ نے رازہ کو سپورٹ کرنا کم کر دیا تھا 1914 سے 1916 تک جو رسیان آرمی تھی وہ بہت ہی بری طریقے سے آر چکی تھی جرمان اور آسٹریان آرمی سے 1917 تک آتے آتے لگو 7 ملین لوگ مارے گئے تھی اس بوار کی وجہ سے اور 3 ملین لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کرنے کے لیے بھلا لیا تھا جس کی وجہ سے گوڈز کی سپلائے رک گئی تھی اور کئی ساری فیکٹریز بند ہو گئے اور ان سب کے علاوہ لوگ کے بیچے فوڈز کی بھی کمی ہونے لگی تھی کیونکہ جاتر فوڈ آرمی کے لیے چلا جاتا تھا مطلب برلڈ وار فرسٹ کے کارہ لوگوں کو اور بہت برا اثر پڑا تھا اب دوستو جو رسیہ کی capital تھی پیٹرو گریڈ اس کی بھی اس سے نیبہ ندی بہتی تھی نیبہ ندی کی رائٹ کے طرف گریب لوگ رہتے تھے جیسے کی برکرز اور ان کی فیکٹریز بھی لوکیٹیڈ تھی نیبہ ندی کی لیفٹ کی طرف فیسنیول ایریاز تھے جیسے کی ونٹر پیلیس اور کئی ساری گورنمنٹ بیلڈنگز بھی لوکیٹیڈ تھی ان سب کے علاوہ اس سے گصہ ہو کر پچاس فیکٹری برکرز لیفٹ بینکز سے رائٹ بینکز کی چلے گئے اور نیبہ سکی پروسپیکٹ جو کہ جگہ تھی وہاں پر جاگے پروٹیسٹ کرنے لگے اسے دیکھ کر گورنمنٹ نے کرفیو لگا دیا جسے مضبور ہو کر برکرز کو واپس جانا پڑا لیکن برکرز اتنی جلدی ہار ماننے والے تھوڑی نہ تھے بھر 24 اور 25 فیوری کو پھر واپس گئے اور پروٹیسٹ کرنے لگے تو رازہ نے کیا کیا کہ ان پر سے منہ کر دیا اب دوستو جو سولجرز تھے وہ بھی رازہ سے پریسان ہو گئے تھے اور جو ورکرز تھے وہ پہلے سے ہی پریسان تھے پھر ورکرز اور سولجر آپ اس میں مل گئے اور ایک نئی کاؤنسل بنائے جس کا نام پیٹرو گریٹ سوبیت رکھا گئے اگلے جس کو پروویزنل گورنمنٹ بولا گیا تو یہ جو پروویزنل گورنمنٹ تھی وہی آپ کنٹری کو رن کر رہی تھی اسی بھی چینٹری ہوتے بول سیبک کے لیڈر لیڈر لیڈی مان لینن کی تو اب لینن کیا کرتا ہے گورنمنٹ سے 3 ڈیمانڈ کرتا ہے اب اتنا بڑا ریوولیوشنری تھا ایڈلی ڈیمانڈ تو کری سکتا تھا تو لینن کی فرش ڈیمانڈ تھی کہ وار کو ختم کر دیا جائے سیکنڈ ڈیمانڈ تھی جو جمین ہے اسے کسانوں کو دے دی جائے اور تھرڈ ڈیمانڈ تھی بینکز کو نیشنل لائز کہ دیا جائے اور این ای تھی ڈیمانڈ کو اپریل تھی بھولا جاتا ہے اس نے یہ بھی بھولا تھا کہ بلس پارٹی کا نام بدل کر کمیونیش پارٹی کر دینا چاہیے اب دوستو جو لینن تا اس کو لگ رہا تھا کہ آنے سمیان ورکرز کے لیے پرویزنل گورنمنٹ پرویزنل گورنمنٹ کے اندر جاتا وہ لیڈر بنے تھے جو پہلے سے لینڈ لار تھے بیجنیس مین تھے اور جو آرمی آفیسر سے اور دوستو آپ کو پتائی ہے کہ برکرز کی کتنی لڑائی چلتی تھی دیرے برکرز مومنٹ فیلنے لگا فیکٹریز کمیڈی بننے لگی ٹریڈ یونین بڑھنے لگی آرمی میں سولجر کمیڈی بننے لگی ان سب چیزوں کو دیکھ پرویزنل گورنمنٹ کو لگا کہ ان کی پاور کم ہو رہی ہے اور جو بلسیبک کی پاور بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے سوجا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے تو جو پرویزنل گورنمنٹ تھی اس نے بہت برے شٹیپ لینا شروع کر دیا جیسے جو لیڈر ان کے کلاب پروٹیش کرتے تھے یا پھر آواز اٹھاتے تھے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اس سے جو ورکر تھے اور بھی کئی سارے لوگ تھے ان کو یہ گورنمنٹ دھیرے بری لگنے لگے تھی اور دھیرے دھیرے بلسیبک اور پرویشنل گورنمنٹ کے بیچ میں لڑائی بھی بڑھنے لگے تو جو لینن تھا اس نے گورنمنٹ کے خلاب بدرو کرنے کا فیصلہ لیا جتنے بھی سپورٹر تھے بلسیبک پارٹی کے چاہے آرمی مطلب بدرو کرنے کے لئے کس کے خلاب پرویشنل گورنمنٹ کے خلاب اور لینن نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کب بدرو کرنے والے بٹ فائنلی 24 اکٹوور کو بلسیبک نے ریولٹ کری دیا اسے دیکھ جو پرائیم نیشٹر تک رینس کی اس نے کیا کیا کہ سہنہ کو دیا تو سہنہ نے کیا کیا کہ بلسیبک کی دو نیوز پیپر بلڈنگ کو سیز کر دیا پر بلسیبک کیا کم تھے بلسیبک نے پرویشنل گورنمنٹ کے منسٹر کو ہی پکڑ لیا اور جو لڑائی چل رہی تھی پرویشنل گورنمنٹ اور بلسیبک کی بیچ میں جیتا بلسیبک جیتا اب جیسے بلسیبک جیتا تو لیننگ کے پاس پاور آگئی تو لیننگ نے کیا کیا بینک کو نیسنل لائز کر دیا اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیننگ پرائیویٹ پروپرٹی کے بلکل اگرش تھا اس لئے اس نے لیننگ کو سوشل پروپرٹی دیکلیر کر دیا اور جو پیز اینڈ تھے مطلب فارما تھے ان کو allow کر دیا نوویلیٹی کی جمین چھیننے کے لئے انہوں نے آرمی کی یونیفارم بھی بدلوا دی آفر کلواثنگ کمپیٹیسن جس میں ایک ہیڈ کو سیلیٹ کیا گیا جیسے سوویت ہیڈ بولتے اور اتنے دنوں سے جو پارٹی کا نام بولسیبک چلا آرہا تھا اور اسے بدل کر رشیان کمپیٹیس پارٹی کر دیتے اب دوستو نومبر نینٹی سیبنٹین میں کیا ہوا کہ بولسیبک نے الیکشن کروائے کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے لئے اب لینن کو لگ رہا آتا کہ ہم تو جیتی جائیں کیونکہ ہم نے پرویجنل اب زوبی گورنمنٹ بنے گی وہ میں ہی بناؤں گا اور اوپ سے لینن نے جرمنی سے ہاتھ اور ملا لیا اور آپ کو پتائیے کہ جرمنی رسیبک کتنی بڑی دوسمن تھی ورلڈ وار فرشٹ میں ان سب کے علاوہ لوگ کے لوگ اتنے پریسان ہو جاتے کہ کنٹری کے اندر سبل بار کی نوبت آجاتی اب دوسروں کئی سارے لوگ رسیہ کے اندر سبل بار کرنے والے تھے اب سبل بار کن کے بیچ میں ہونے والا تھا تو سبل بار جنرلی تین طرح کے لوگوں کے ساتھ ہونے والا تھا پہلے تھے ریڈ دوسرے تھے گرین اور تیسرے تھے وائٹ ریڈ وہ لوگ تھے جو لینن کے سپورٹر تھے یعنی جو بل سیبک کے لوگ تھے گرین وہ لوگ تھے جو رازہ کے سپورٹر تھے جو رازہ کو آنس بھی یاد کرتے تھے یعنی جو آٹو کنٹری بھی سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسیہ کے اندر فیلے کیونکہ انہیں ڈر تا کہ آج سوشیلزم رسیہ کے اندر فیلے گا تو کل کے تن ان کی کنٹری کے اندر بھی سوشیلزم کی ڈمانڈ لینن اور بل سیاب کو لگا کہ جن باد کو کر کے ہم لوگ جیتے تھے ان باد کو پورا کر دینا چاہیے اس کے لئے انہوں نے 5 دی امپروف ہونے لگے تو یہ جو سینٹرلائز پلاننگ کر رہے تے بل سیاب کی لوگ اس کی بجے سے رسیہ کی اکنمی گروہ تو کافی امپرو ہو رہی تھی سب کو صحیح چل رہا تھا لیکن ایسی میں ہو جاتی لیننگ کی ڈی پھر لیننگ کی ڈی کے بعد ایک نیا لیڈر بنتا ہے جس کا نام تھا سٹیلن 1927 1928 تک آتے آتے گرینز کی کافی جاتا کمی ہونے لگتی رسیہ کے اندر جتنے بھی فوڈ گرینز تے ان کی پرائز فکش کر دی اب پرائز فکش کر دی تھی اس لئے پیز نے گرین بیچ بند کر دیا اب جو سٹیلن تھا اس نے کیا کہ امرجنسی لگا تھی کیونکہ سٹیلن کو لگ رہا آتا کہ امیر فارمار انہوں نے گرینز کو چھپا کر اپنے پاس رکھا ہے تب گرینز کو بھیج کر وہ جاتا پیسے کما سکیں پر جو سٹیلن تھا اس نے گرینز دینا کمپلسر ہی کر دیا تھا مطلب لوگوں گرینز دینا ہی دینا تھا اگر ان کے پاس گرینز ہے تو گرینز دینا ہی پڑھیں گے ایسا انہوں نے کمپلسر ہی کر دیا تھا سٹیلن سٹیلن جس میں لوگوں کی جمین کو اکھٹا کیا جاتا تھا تا کی موڈرن مسینری کا استعمال کر جی پھر بات میں جو بھی پروڈکشن نکلتا تھا اسے بانٹ دیا جاتا تھا تو جو سٹیلن تھا اس نے سارے کسانوں کو کمپلسر ہی کر دیا تھا مطلب ان کو فورس کر رہا تھا سٹیلن کلیکٹو فارمن کرنے کے لئے جب کسانوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا اس بات سے پیس کی اگنسٹ کانسپیریشی کرنے کے چارجز لگا دیا جاتے تھے اسے جیل میں یا لیور کینٹ میں بھیج دیا جاتا تھا ایسے کر کے 1939 تک دو ملین لوگوں کو جیل میں لیور کینٹ میں بھیج دیا تھا دوستو رشیان ریولیوشن کی بجے سے کافی ساری کنٹریز کے آتا لوگوں کو جس سوشل پورے بلڈ میں فیل سکے بول سیبک نی کامفرین سوپ پیوپل آف تا ایسٹ رکھی جیسے رسیہ کے لابہ کئی دیسوں کے لوگ بھی بھی بنایا جیسے سوشل لیور بھی جیسے بنایا جا سکے اور انٹرنیشنل لیبل اور یونیورسٹی اس کو بھی کھولا گیا جس میں لوگوں کو سوشل لیور سکھا جا سکے پر رسیہ کے بارے میں الگ کنٹریز کے الگ بیوز تھے اور دوستو جب بلڈ باہ سیکنڈ آیا تب سوشل لیور بھی بلڈ بلڈ میں انٹرنیشنل کافی سارے لوگ رسیان ریولیوشن سے انسپائر ہوئے تھے جیسے جبار لال نیرو اور ربید نا ٹیگور پر رسیہ پوری طریقے سے ایک سوشل لیور نا بنا پایا تھا اور نائی لوگ کو ایسی ویڈیو مل پائی تھی بٹ جو یہ سوشل آئیڈیا تو اسے پورے بلڈ بائٹ پوپولرٹی مل چکی تھی اور رسپیکٹ مل چکی تھی آفٹر رسیان ریولیوشن آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یار آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور چاہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے آئی ویڈیو دیکھ نکل بائٹ